بسم اللہ الرحمن الرحیم وقتی سکون دیر پہ بربادی تو یہ وقتی سکون تو امنہ حاصل ہو جائے لیکن دیر پہ بڑا اپنے آپ نے برباد کرتا تو امیجن کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح امار سے بنایا یعنی کہ امار پہ کتنے احسان کرے سپیشلی امارا جو جسم ہے جسم کے اعضاء اٹھا کے دیکھ لو ایک 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 اعضاء ایک ایک انگلی سے لے کے بال سے لے کے نچے پاؤں کے انگٹھے تک کتنا اللہ تعالیٰ کا اماری جسم پہ کرم لیکن ہم اس پہ ظلم کرا نشہ کر کے اور نشہ ایک اس طرح کی عادت ہے جو کہ دنیا میں ایک قیامت کا منظر اس واسطہ ہو انسان واسطہ ہے وقتی طور پتہ نہیں چلدا اچھا ہوئے کے ہے شروع کت سے ہوئے ایک نشہ کرنے لڑا کوئی بھی کوئی اس طرح کی ایم ایس اگرٹ پی لی یار دوستہ ساتھ بیٹھ کے یارتہ بھی پی لے ایک کشت تو لگا اوہ یار ایک تو لگا کچھ نہیں ہوندہ تو یوں ہماری ایک اس طرح کی معاشرتی برائی ہے جو کہ شروع ایک کشت سے ہو رہی ہے قدے بھی زندگی میں دیکھ لیو کہ ایک جو نشہی ہے نا پہلے دن ہے پورڈر چرس پہ نہیں لاگ جے گا ٹک کیا پہ نہیں لاگ جے گا پہلے دن ہے کوئی دیکھا ہو چرسی کہ جاندے ٹکہ لگا رہا ہو قدے بھی نہیں پہلے کشت لگا گا پھر اس نے سیٹسفیکشن ملنا شروع کر لیا بھائی پی کے تو نہ بندہ ٹل بڑھنا تھا ایک بھال کے شائن بڑھنا لیکن ایک بھال کے شائن کا تو پتہ نہیں لیکن بھالے خود جاج بڑھنا شروع کر دے تو یہ بات ویسے آسیمزاگ میں کہہ دی لیکن یہ ایک سوچو کہ ہم اپنے اوپر تو ظلم کریں ٹھیک ہے چلوا پنی آتک ہوگا اپنا خود برداشت کر لیا لیکن ہمارے ماں باپ ہمارے بینڈ بھائی رشتے دار سب واسطہ وے قیامت کا منظر ہو گئے کتنی امیدہ ہمار سے وابستہ ہوا ان کی لیکن کہ ایک لمحے میں وہ ساری امیدہ ٹوٹ جائے پھر اس کے علاوہ وہ معاشرے میں نہ ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ بول چال سکتے صحیح طرح سے پھر ایک ٹیم اس طرح کا ہوئے نشے کے بعد کہ نکلے گا تو مرے گا نہ نکلے گا تو مرے گا اس طرح کی حالت ہو جائے وقت پیوے گا مرے گا نہیں پیوے گا تو بھی مرے گا نوجوان سپیشلی بس اللہ پاک اپنا کرم کریں کہ ہمارے معاشرے میں نوجوان اس چیز کا اتنا شکار ہو چکا ہے اتنا شکار ہو چکا ہے شاید کہ انہاں اپنی منزل کا نہیں پتا صدیعہ بتاؤ تو اگر منزل کا پتا ہو تو چھوٹی موٹی چیز ہیں کوئی ڈسٹریکٹ کوئی اس طرح کا ناک ہو گئے سپیشلی جو نوجوان ہے وہ اس چیز کا شکار ہے یوں چیز دیکھ کے بس تھوڑا سا افسوس ہو ٹھیک ہے جو پہلے پیوے تھے ٹھیک ہے لیکن جو نوجوان اچھا ایک اس بات میں ایک پہلو میں اکثر اپنے جو سٹوڈنٹ ہو گئے میرے یا کوئی جس طرح انہیں میں ایک بات کیا کروں کہ ٹھیک ہے جو برائی ہے برائی ہونا اتنے کوئی بات نہیں عام کوئی فرشتے نہیں ہیں انسان آن خاکی آن ٹھیک ہے آدمی ہیں آدم کی اولاد ہیں غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اصل جو مسئلہ ہے نا اصل جو برائی ہے وہی ہوئے کہ غلطی سے غلطی نہ ماننا جو کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اکثر انٹریکشن ہوئے کسے اس طرح کے بھائی کے ساتھ اکثر کہو ہے کہ سگرٹ پینٹ سے کیا ہوگا ہے کچھ بھی نہیں ہوندہ کہ بس پیل لیا ہے تو وقتی طور پر ہوگا ہے پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہوندہ اوہ میں کہوں بھائی پہلے دنے کوئی ٹکے نہیں لگا لندا پہلے دنے کوئی چرس پوڑری روین یہ نہیں پیلندا پہلے دن یہ کشے تو لگاو ہے پھر وہ آستے آستے بڑھ دا بڑھ دا بڑھ دا بڑھ دا بڑھ دا کی تک پہنچ ہے شاید وہ رائے فرار اختیار کرنا چاہ رہو اس معاشرے سے تو یہ کوئی حال نہیں ہے رائے فرار اختیار کرنا معاشرے میں آئے ہیں اللہ تعالی نے بیجیاں انسان بنا کر اکاشرف المخلوقات بنا کر تو اس سے بڑھ دنے ہم نے دکھانا ہے اس طرح کا رائے فرار اختیار کرنا تو یہ کوئی مردان گیا کوئی انسانیت نہیں ہے یہ تو صدھ صدھ اپنے ساز علم ہے اپنے پیارے کے ساز علم ہے اور سب سے بڑا اللہ تعالی کے اس بنائی ہوئی جو نیمت ہے نا جو دے رکھے اللہ تعالی نے نیمت اس کی نا شکری ہے صدھ کا ہوں تو تو نشہ ایک اس طرح کا ناسور ہے معاشرے میں ہمارے دن با دن پھیل دا جا رہا ہے لیکن اس سے برائی سے برائی بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے مسئلہ تو یہ ہے تو خدا رہا نوجوان ہمارے ایک اہل سے ناسور کا شکار ہوندے جا رہے ہیں دن با دن دن با دن دن با دن خدا رہا خدا رہا اپنے اپنا خیال نہ کرو اپنے پیارا خیال کرو کہتے جا کے جو اس طرح کا میرا بھائی کوئی میری یہ ویڈی دیکھ رہا ہے جو کہ اس مصیبت کا شکار ہے اللہ پاک اس نے اپنے افضوامان میں رکھا ہے اور یہ ساری برائیاں اللہ پاک ان سے دور کر لے آج جا کے اپنے ماں باپ کی اپنے بینڈ بائیاں کی اپنے جو جنس آپ لوگ اصلا امید ہیں ان کی جا کے کتے آنکھ میں دیکھئے ہو کہ واقعے کتنا انہیں مطلب طرح سے پیار ہے کہ اللہ کے بندہ نشہ بھی کر دا ہو گھر سے بھی نکال دے لیکن ماں باپ بینڈ بائی پھر بھی نا یہ ہوئے ہیں کہ ہمارا بائی ہے ہمارا جگرگا ٹوٹا ہے تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں یہ ایک ٹیم گزرن کے بعد یہ احساس ہو جائے اور وہ شاید اس ناسور نے اس بیماری نے چھوڑنا بھی چاہ رہا ہے لیکن نہیں چھوڑ پاندہ ہے پہلے میں نے بات کری کہ وہ چھوڑے گا تو مرے گا پیوے گا تو مرے گا تو خدا رہ یہ چھوٹا سے ایک میرا میسیج ہے میرے تمام بائیوں سے تو یہ جو ایک بیماری ہے یہ جو ایک ناسور ہے خدا رہا اس ناسور سے پاک رہا جاو ہے دور رہا جاو ہے بجائے اس کے کہ پہلے دن کا کش لگانس ہے لیک ہے چرس ہی روئن پوڈر ٹکے تک وہ پہلے دنیں کٹ کر دونا ایک تلی اگر ماچس کی یہ ساری ماچس کی تلی رکھی ہیں یہ شروع رہے سے پہلی آگ لگی دوسری اگر یہ لین میں اس ساری رکھی رہی نہ جلدی رہوں گی جلدی رہوں گی ایک اس نے تلی نیچے نہ کر دو نہ ختم اگلی تلی جڑے نہیں تو اپنے آپ نے اس چیز سے خود بچا کر رکھنا ہے ہم نے کوئی ہمارے سے کوئی دوسرا آکھ ہے وہ نہیں کہوے گا کمیں گے لیکن اصل جو اختیار ہے وہ ہمارا اپنا خود کا خود کے اوپر ہے تو اللہ تعالی سے ہمیشہ یہ دو ہے کہ اللہ تعالی ہمارے معاشرے نے اس ناسور سے پاک رکھے اور جو اقبال کے شاہین ہیں اور جو اللہ تعالی نے جو ہمارے سے ایک رتبت دیا شرف المخلوقات کا تو بس یوں سمجھ کے کہ اللہ تعالی کی جو نعمت ہمارے سے دی ہوئی ہے ایک انسان تو اس چیز سے ہم نے مایوس نہیں ہونا ناشکرہ نہیں ہونا اللہ پاک ہمیشہ اپنے افزومان میں رکھے اور ہمیشہ دعا میں یاد رکھے اور اپنا بہت سارا خیال رکھے نشہ سے پاک پاکستان انشاءاللہ بنا کر رہوانگے جس ٹیم تک سارا پاک نہیں ہندہ آواز اٹھ دی رہویں گی اٹھان دی رہوانگے اپنا خیال رکھے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد والسلام اللہ حافظ موسیقی